اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جناب آج کی میری ویڈیو ہے وہ ہے شازم کو سرپرائز دینے کے بارے میں اور میں نے دراز سے کچھ ٹکرز آرڈر کی ہیں جو کہ میں اپنے پریج پر لگاؤں گی اور پھر پریج کو دوں گی نیو لک اور بلکل ابھی بجے دراز والے کا فون آیا ہے اور وہ ڈلیزی بوائر آنے والا ہے تو جیسے وہ آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میرا پارسل آ گیا ہے اور میں بڑی مشکلوں سے گیٹ پر آئی ہوں لینے کیونکہ شازم اندر ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہر چیز پر کرنے خود گیٹ پر آتا ہے اور میں چھپ چھپ کے اسے آئی ہوں کیونکہ یہ اس کو دینا تھا سرپرائز تو اسی لئے میں اس کو اب چھپا دوں گی اور جب وہ کالیج جائے گا یا کہیں اور جائے گا گھرچے تو پھر میں اس کی انباکسنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اب میں دعا کروں کہ اندر بلکل میرا پاسٹر صحیح سلامت اور جو چیزیں میں نے منگوائی ہیں وہ ہی آئی ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں گا جب شازم ادھر ادھر چلا جائے گا اب اس کو چھپا دیتے ہیں تاکہ اس کی نظریں بلکل بھی نہ پڑیں اس پر اور نہ وہ چھوٹو ہے تو وہ پیچھے پڑ جائے گا بجھے دکھاؤ بجھے دکھاؤ یہ جی آرڈر جو آ جایا تھا ہمارا آج دراز سے اور شازم اب نہیں ہے تو ہمیں موقع میں لائے کہ ہم اس کی انبوکسنگ کریں تو ممہ آپ اس کو اوپن کریں اب اللہ کرے بلکل پروپر آئے جو ہم نے منگوائی آئے تھا ہاں کلر وہی ہونا تب مہدار ورنہ ہمارا تو سارا وہ خراب ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن بلکل وہی کبوئی لگ رہا ہے کھولو نا اس کو کتنی اچھی پیکنگ میں آئے ممہ یہاں پر رکھو میرے سامنے یہ بردست سارے وہی پیسز ہیں یہ دیکھو آپ پھر اس کو الگ الگ کرو کہ سارے وہی ہیں یہ یہ کرو نا کہ سارے وہی ہیں ہاں سارے انہوں نے وہی بھیجے ہیں اب ہم اس کو واپس چھپا دیں گے ڈال کے لیکن چانکہ شازم کل جب کالج جائے اور پھر ہم ان کو یوز کریں اندر بھی بالکل وہی ہیں جا چکا ہے اور اب ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنے فریج کو ایک نئی لکھ دیں یہ پہلے اس کے گریئی سا کلر ہے لیکن مجھے یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ اس کو نئی لکھ دیتے ہیں اور اسی لئے میں نے یہ ٹائلز والے سٹکرز مگوائے ہیں ویسے یہ سپیسیفک نہیں ہے کہ آپ ٹائلز پہ لگائیں تو اس کا جو سائز ہے وہ ایک چھوٹی ٹائل جتنا ہے تو آپ اس سے اپنی وال پہ یا کبٹ پہ یا فریج پہ یا کچن میں یا ٹائلز کی اوپر لگا کے ایک بڑی مزیدار قسم کی لکھ دے سکتے ہیں تو یہ اب آپ دیکھ لیں بفور میرا فریج اور آفٹر بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بس اس پہ لگا کے یہ سٹکرز میں نے یہاں پہ سارے نکال کے رکھ لی ہیں اور ہمیں لگاؤں گے فریج پہ بڑی مشکل سے شازم سے چھپائے تھے کل سے وہ پوچ پوچ کے پاغل ہوا ہے پورے گھر میں ڈھونڈ چکا تھا پارسل اور میں نے چھپایا تھا کہ اسے کہیں یہ مل نہ جائیں اور اب میں یہ سب لگانے لگی ہوں تو یہ جناب ہم نے اپنے فریج کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا ان سٹکرز سے اس طرح ہم نے کر کے ڈیزائننگ کی ہے پورے فرنٹ پہ نہیں لگایا لیکن اس طرح ہم نے لگایا ہے تو اب میں دیکھتی ہوں کہ شازم آتا ہے تو اس کے کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں فریج دیکھ کے شازم آ چکا ہے اور بائک کی بجی آواز آئی ہے نبی چکے ہوتے ہیں تم واپل اللہ بھی لے ایا ہے اتنے بڑے بڑے اپل 33 ٹکرکس بھی ہے تو خطا ہم ہی نہیں ہوتا بندہ کھاتا کھاتا ہی تھا چلو نا اندر شاہدیم یہ کیا ہے یہی تو سرپائز تھا دیکھو پیش کو کیسا کر دی آم نے کیسا لگا کیسا لگا ہیران ہو گئی نا چونگ اچھا لگا اور بتاو شادیم کیسا لگ رہے ہی جناب آج کی ہماری ویڈیو اور یہ تھا ہمارا سرپرائز ایک فریج کا سرپرائز جو ہم نے شازم کو دیا کیونکہ یہ بہت عجیب اور کافی سال ہو گئے اس فریج کو تو اس کو دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے تھے تو ہم نے ان سٹکر سے اس کو ڈیکوریٹ کیا اور شازم کو ہم نے سرپرائز دیا تو جناب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹس کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اللہ حافظ